مجھے لگتا ہے اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بڑا ڈر ہے تو وہ ڈر ہے فیلنگ آف انسیکیورٹی کا یا فیئر آف انسیکیورٹی کا فیلنگ آف انسیکیورٹی یعنی فیئر آف انسیکیورٹی منس کچھ کھو جانے کا ڈر اب کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری فیملی میرے سے نہ چھوٹ جائے کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرے ہاتھ سے جاب اپورٹونٹی نہ نکل جائے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کہیں میرا بزنس پارٹنر میرے سے آگے نہ نکل جائے اگر سٹوڈنٹ ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہیں میرا فرینڈ میرے سے آگے نہ نکل جائے کہیں میرے ہاتھ سے یہ نہ چھوڑ جائے کہیں میرے ہاتھ سے وہ نہ چھوڑ جائے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں ہمیشہ یہ ڈر مائنڈ میں بنا رہے کہ کہیں کچھ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے this is a feeling of insecurity اور my dear friends جس کو بھی یہ feeling of insecurity ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ ایک گھٹن بھری زندگی جیتا ہے وہ کبھی اپنی life کو celebrate نہیں کر پائے گا اپنی life کو کبھی enjoy نہیں کر پائے گا کیونکہ بار بار یہ feeling of insecurity اس آدمی کو بہت weak بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کا ڈر بڑھتا جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس feeling of insecurity کو kick ماریں یعنی اپنی life سے ہٹائیں اور کیسے secure feeling یعنی self secure feeling لائیں جس سے کہ آپ اپنی life میں کبھی ایسا feeling نہ کریں کہ آپ insecure ہیں تو میرے آج کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ میرا یہ ویڈیو آپ کو ایک self secure person بنانے والا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بہت آپ بہت confident feel کریں گے بہت secure feel کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو میں شروع کروں گا ایک چھوٹے سے incident سے ایک بار ایک آدمی گاڑی میں اپنے آفس جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ آفس جا رہا ہوتا ہے اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے ایک بات بتاؤ جب تم گاڑی چلا رہے ہو تو جب مجھے تم آفس لے جا رہے ہوتے ہو تو تمہارے دماغ میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے وہ ڈرائیور کہتا ہے سر یہ تو بہت سمپل ہے جب بھی میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں آپ کو آفس سے گھر یا گھر سے آفس لے جا رہا ہوتا ہوں تو میرے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مجھے گھر سے آپ کو آفس لے کے جانا ہے اور آفس سے آپ کو گھر لانا ہے ٹھیک ٹاک لے کے جاؤں گا ٹھیک ٹاک لے کے آؤں گا بس اس کے علاوہ تو میرے مائنڈ میں اور کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے دوسرا question کرتا ہوں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت relax ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ بہت relax ہوتا ہے میں آپ کو روج دیکھتا ہوں کہ آپ driving کر رہے ہیں آپ relax ہوتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی relax ہوتے ہیں اور میں گاڑی کے پیچھے بیٹھ کے بھی relax نہیں ہوتا میرے مائنڈ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اور میں stress رہتا ہوں اس کا کیا reason ہے وہ کہتا ہے سر یہ بھی بہت simple ہے میں relax کیوں ہوتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں relax اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ آپ مجھے گاڑی چلانے کے لیے salary دے رہے ہیں کیونکہ آپ مجھے گاڑی چلانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو اس لیے میرا دھیان وہاں ہوتا ہے کہ مجھے آپ کو ٹھیک ٹھاک لے کے جانا ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک لے کے آنا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو آپ مجھے job سے نکال دیں گے اور وہ پیسے مجھے نہیں ملیں گے اور وہ پیسے مجھے نہیں ملیں گے اسی وجہ سے میرا دھیان نہیں بٹکتا اور میں اچھے سے جاتا ہوں اچھے سے آ جاتا ہوں اور میرا مائنڈ ریلیکس رہتا ہے بات اس آدمی کو کچھ حد تک سمجھ آتی ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ آدمی تو ریلیکس ہے وہ ڈرائیور تو ریلیکس ہے پھر میں ریلیکس کیوں نہیں ہوں حالانکہ میں تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوں میں تو کچھ کر بھی نہیں رہا پھر بھی میرا دماغ اتنا سٹریزڈ اتنی بے چینی مجھے کیوں رہتی ہے وہ اپنے فرینڈ کے پاس جاتا ہے اس کا فرینڈ اس کو لے کے ایک سینٹ کے پاس جاتا ہے یعنی وہ ایک مہتما کے پاس جاتے ہیں اگلی صبح وہ لوگ پہنچتے ہیں وہ یہ انسیڈنٹ اس مہتما جی کو بتاتا ہے کہ سر میرے ساتھ یہ یہ ہوا اب آپ بتائیے میں کیا کروں وہ مہتما جی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے اب آپ گھر جائیے کل صبح وہ ڈرائیور جب آپ کو لینے آئے گا تو اس کو یہ کہیے گا کہ اب آپ اس نوکری پہ نہیں آئیں گے میں آپ کو اس جاب سے نکالتا ہوں اور آپ اپنے لیے دوسری جاب دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس سے یہی دو پریشن کرنا جو آپ نے پہلے اس سے کیے تھے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگلی صبح وہ ڈرائیور اس کو لینے کے لیے آتا ہے اس کو پک کرتا ہے جیسے ہی وہ دونوں بیٹھتے ہیں تو وہ ڈرائیور کو بول دیتا ہے کہ اب آپ نیکس مند سے نہیں آنا کیونکہ میں نے دوسرا ڈرائیور رکھ لیا ہے جیسے وہ یہ بات بولتا ہے تو ڈرائیور کا چہرہ اتر جاتا ہے اب وہ آدمی پھر اس سے وہی question کرتا ہے کہ اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں آپ کے mind میں کیا چیز چل رہی ہے وہ کہتا ہے سر میرے mind میں اگر میں سچی بتاؤں تو یہ بات چل رہی ہے کہ اب میں next job کہاں کروں گا اب میرے mind میں یہ چل رہا ہے کہ مجھے next job کے لیے apply کرنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے job پہ رکھنے سے منع کر دیا ہے next month سے آپ دوسری driver کو رکھیں گے مجھے دوسری job ڈھونی ہے تو میرا دھیان اب اس job میں ہے دوسری بات وہ پوچھتا ہے کیا اب آپ کا mind relax ہے وہ کہتا ہے نہیں سر اب میرا mind relax نہیں ہے اب میرا سارا دھیان اس طرف لگ گیا ہے جہاں مجھے دوسری job ملے گی یا نہیں ملے گی میرے کوئی job ملے گی یا نہیں ملے گی یہی salary ملے گی یا اس سے زیادہ ملے گی تو میرا پورا focus میرا پورا دھیان وہاں چلا گیا ہے بات اس آدمی کو سمجھ آتی ہے وہ واپس اس مہاتمہ جی کے پاس جاتا ہے ان سے ملتا ہے کہتا ہے یہ یہ situation ہے تب وہ مہاتمہ جی اس کو بتاتے ہیں کہ یہی reason ہے پہلے اس driver کو feeling of insecurity نہیں تھا وہ secure تھا تو وہ خوش تھا جیسے ہی اس کے اندر feeling of insecurity آئی وہ restless ہو گیا اس کے mind میں stress آ گیا وہ آشانت ہو گیا اور اس کے اندر ایک گھٹن آ گئی اب نہ تو وہ driving پہ focus کر پائے گا اور نہ ہی وہ relax رہے پائے گا پھر وہ مہاتمہ جی اس آدمی کو سمجھاتے ہیں ایسا ہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اب آپ کو اپنی life میں یہ دیکھنا ہے کہ life کی کن کن چیزوں میں آپ insecure feel کر رہے ہیں کس کس چیز کو لے کے آپ insecure feel کر رہے ہیں وہ مہاتمہ جی اس کو ایک طریقہ بتاتے ہیں ایک simple سا طریقہ بتاتے ہیں کہ feeling of insecurity کو اپنے اندر سے کیسے نکالا جائے اور یہی طریقہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اگر آپ میں feeling of insecurity ہے گوگل پہ اس دنیا کی سبھی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی مل جائے گا بٹ اگر آپ کو خود کو سرچ کرنا ہے اگر آپ کو خود کو سرچ کرنا ہے تو آپ کو خود میں ہی سرچ کرنا ہوگا آپ خود کو گوگل پہ نہیں پائیں گے آپ کو خود کو خود میں ہی سرچ کرنا ہوگا اور یہی بات وہ مہاتمہ جی اس آدمی کو بتاتے ہیں بات اس آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ feeling of insecurity ہے کہاں اس کے mind میں یہ insecurity ہوتی ہے کہ کہیں میرا پارٹنر میرے سے آگے نہ نکل جائے اس کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب تک آپ خود کے ساتھ ہیں کچھ بھی کھو جائے اگر آپ خود کے ساتھ ہیں تو آپ سب کچھ بنا لیں گے آپ سب کچھ create کر لیں گے کچھ بھی بنا لیں گے یہ بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے اندر سے feeling of insecurity بلکل چلی جاتی ہے کیونکہ now he feels that he is self secure my dear friends آپ کا اپنے بارے میں جاننا خود کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہی آپ کو self security دے گا اگر آپ نے خود کو نہیں جانا اگر آپ نے خود کو discover نہیں کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آپ کی life میں آپ کو feeling of insecurity fear of insecurity بنا رہے گا چھوٹی سی بات ہے my dear friends خود کو search کر لیجئے اور self secure ہو جائے تو friends آج کا میرا یہ ویڈیو بنانے کا purpose یہی تھا کہ آپ خود کو self secure بنائیے feeling of insecurity سے باہر نکلیے life کو celebrate کیجئے life کو enjoy کیجئے stress, anxiety, depression ان چیزوں سے آپ اپنے آپ ہی دور ہو جائیں گے تو میرا آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا comment box میں لکھ کے ضرور بتائیے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو feeling of insecurities کی وجہ سے اپنی life میں آگے نہیں بڑھ پاتے اور ایک گھٹن بھری زندگی جی رہے ہیں تو جب آپ میرا یہ ویڈیو لوگوں سے شیئر کریں گے تو ان کی life میں بھی آپ ایک value add کریں گے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے like کیجئے subscribe کیجئے and thank you so much for your valuable time اور ہاں description box میں میں نے ایک ویڈیو اور رکھا ہے آپ کے لئے کہ اب میں life میں کیا کروں یہ ویڈیو بھی آپ کی life میں ایک value add کرنے والا ہے your valuable time stay connected take care keep growing and always keep smiling میں اسی طرح کے ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور آپ کی life میں value add کرتا رہوں گا thank you so much